پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس نے ایک ٹیلہ دیکھا بہت بڑا ریت کا ٹیلہ اس کو دیکھ کے چل رہا ہے وہ اور دل دل میں سوچ رہا ہے کہ کاش اگر یہ ٹیلہ آٹا ہوتا یہ آناج ہوتا تو میں اپنے پورے گاؤں کے اندر تقسیم کر دیتا اور میرا گاؤں یہاں سے ہجر کرنے پر مجبور نہ ہوتا اور سب کچھ یہ راشن مل جاتا یہ دل میں نیت کی چل رہا ہے وہ ٹیلہ کو دیکھ کے دل میں نیت کی ہے اسی وقت وقت کے پیغمبر کو وہی آگئی کہ اس شخص کو بلا کے بشارت دے دو کہ ہم نے اس کے لئے ایک ٹیلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لگ دیا ہے حالانکہ ٹیلہ دیا نہیں ہے ایک چاول بھی نہیں دیئے ہیں اناج بھی نہیں دیا اسی انٹینشن اس نے باندھی نیت کی کہ کاش اگر میرے پاس یہ سارا کسار آٹا ہوتا یہ اناج ہوتا میں گاؤں میں تقسیم کر دیتا یہ نیت دل میں اس نے باندھی اور چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول کر کے پورا ایک ٹیلہ اللہ کے راست میں صدقہ کرنے کا عجر و ثواب اتا فرما دی اللہ حکر ہمیں تو صبح شام عجر و ثواب کمانے کا موقع ہے اب چلتے پرتے رہے اور یہ نیتیں باندھے رہے کسی غریب کو دیکھیں کاش میرے پاس ہو سارے دنیا کے غریبوں کو کھانا کھلا دوں کاش میرے پاس ہو سارے غریبوں کو کپڑا پیرا دوں کاش میرے پاس ہو سارے پیاسوں کو پانی پلا دوں بس نیتیں مانتے رہیں آج تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانی میڈیا کا دور ہے صبح شام آپ دیکھتے ہیں خبریں بس خبر دیکھتے رہو اندر نیت متعرین کرو کہ کاش اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں یہ سارے بھوکوں گھانا کھلا دیتا ہوں کاش اگر یہ ہوتا ہے آپ قدم قدم پر اس قدر نامہ عمال کو بھر سکتے ہیں کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اتنا جو سواب اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں آپ کو عطا کر سکتا لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹی وی دیکھ لیا اور دیکھا یا دیکھو یہ حکومت بڑی خراب ہے دیکھو خیال ہی نہیں کرتے کی طرح ظلم کیوں کچھ بھی نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو خراب کہنے کے وجہ آپ اپنے اچھے ہونے کی فکر کریں آپ سوچیں کہ کاش اگر میں ہوتا تو میں ان کو یہ کر دیتا کاش میں ہوتا تو یہ کر دیتا یار ایتھوپیا کے جنگلوں کے اندر یار فاقی آگئے یار میں ہوتا تو یہ کرتا یا سیریہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے کاش اگر میرے پاس پاور ہوتی میں حاکم ہوتا تو یا اللہ میں عدل و انصاف کرتا یہ بے گناہوں کو خون نہ بہتا یہ نیت آپ انٹینشن ایک ایک چیز پر انٹینشن بانتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک عمل کا ثواب آپ کو عطا کرتے رہیں گے یہ تو اسی لئے تو نبی نے فرمایا کہ نیت المومنی کہ مومن کے جو نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے یہاں تک آپ اپنے بچے کی خدمت کریں چھوٹے بچوں کو جوتے بھی پہنا اس وقت میں نیت متعین کریں آج ماں باپ اپنے بچوں کو کپڑے بھی پہنا رہے ہیں ان کو نیکر بھی پہنا رہے ہیں ان کو جوتے بھی پہنا رہے ہیں ماں جرابی بھی پہنا رہی ہے لیکن کبھی وہ نیت متعین نہیں کرتی کہ میں اس کو جو جوتے پہنا رہو یا اللہ یہ جو جوتے میں پہنا رہی ہوں میرا بچہ میں اس کی خدمت کر رہی ہوں اس معصوم کی خدمت کا یا اللہ مجھے عجر دینا نیت کہ یا اللہ میں اس لئے کر رہی ہوں کہ تاکہ تو راضی ہو جائے یہ بچہ تو نے مجھے ذمہ داری بنا کے دیا ہے اس کو جوتے پہنانا اس کو کپڑے پہنانا اس کو نہلانا دلانا یا اللہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کو نبانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ماں صبح شام اپنے بچوں کی خدمت ہنڈیا پکاتے وہ نیت کر سکتی یا اللہ یہ جو میں ہنڈیا پکا رہی ہوں یہ کھانا میں جو رکھ رہی ہوں یا اللہ ان لوگوں کے ذمہ داری آپ نے میرے سر پر رکھی ہے یا اللہ میں اس لئے کر رہی ہوں یا اللہ آپ اس نیت کو قبول کر کے مجھے عزیز سواب عطا فرمائے